جیڑا بیٹھا ہے وکھرے ہو کے سلطان التارکین بن کے بیٹھا ہے فرید الدین گنجے شکر بن کر بیٹھا ہے دنیا چھوڑ دی ہے احسان نہ دے سی بچا کے چیچ کر کے نہ دے سی وہ ہے تہاو اہو کرنے کتیاں پہنے دنیا واسطے اے تہا منگنے ہی انتے دعائیاں میں نے اسے دنیا نہیں منگنے یا اللہ دس الاخر پیادے میں یا اللہ چنگی کار دے میں یا اللہ جائدات دے میں کے پی رہے تھے کے مریدے تھے کے مولویے سارے دنیا دارن سب دنیا منگنے ایک ایسا ہے یا اللہ کونے اے فرید الدین نان آدمی ہے ہے جی پیٹ ہوتے لکڑ بدیس جس پہلے ہوس ہونی سکھانے نی تے چک مارنا ہے روٹیاں لکڑنی کاٹھنی کونی کاٹھنی کونی نہیں سمجھائی نہیں کونی کی ساں آنے نا کٹوی کونی میں نے کٹوی کونی اتگالی آدھا گئی اصانے قریب ایک گرام شیعانہ جس لئے اصانے بزرگ آئے نا نمے نمے کت ہوں گوالیار تو نہیں تو سی نہ آلے ہو سڑھوڑا زلہ امبالہ سمجھائی نا امبالے وچوسی آئے ہیں امبالے چو آئے نا نمے نمے تے اے پیری مریدی بڑی عجیب شہ ہونی ہے ککڑیاں مرگیاں لے پیر جیڑے نا بنے منگنے آلے تے اینا نا انہیں پائی اے ہو رتوں آگیا کو منگتا تے اصان آگے روزی رزق جلات مارسی اے کونڑا آگیا اے پیر اے اصانی روزی جلات مارسی یا لے کونڑا آگیا انہیں آگیا اے سیدی نہیں اے پتہ نہیں کے بلائین کتوں آگیا اے اصانی میرے نہ بیٹھے اس کو پچھو اے بھی مرگیں ہون تک انا ہی دینے رہے اچھا ہون میں عرض کرنا کہ انہیں آگیا اے کتوں آگیا سیدی نہیں انہیں مناظرہ پہ گئے او وڈے بھاری برکم شار ایوچ بیٹھے آن کے تے پیر روشن دین صاحب میرے جدہ امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پر دادا او بیٹھے ویچ او شیعہ تے سننی انہیں آگیا جی تُسی اپنے نصب تے دلیل دیو تُسی سید کی تھیرنے انہیں آگیا جناب اسی تے سیادت کوئی مور لمانے اس تے نہ آیا اسی مسافر رہے ہیں گزر رہے ہیں گوڑ لے شیف توں تے انا گرائیاں لے ہیں اسی کوئی نال نصب دے پھڑ کے لے کے تے نہیں آئے ہیں انہیں آکے نہیں اگر نصب دس ہو تے ٹھیک نبرنا یہ تو اٹھو نکلو بارے ساڑا بھی تُساں کام خراب کر دیتا ہے لوگوں تا رجعان ہو گیا نا تے پیران بڑی مار ہونی ہے دو پیر بیٹھے ہونا ایک پاس لینڈ زیادہ ہوئے ہیں جی بندے زیادہ ہوئے ہیں دویا درد پہہ منہ پر یہ نظرانیں گئے ہونا حالانکہ جس جس ہاں دینے ہیں اسے ہی دینے ہیں لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں اج تے کر کے وننن کے پیسے کس ہاں دینے ہیں تے کسی ہاں نہیں دینے ہیں چمسون سارے ہاں لیکن دینے ککھنے ہیں تھک لاکت موڑ کے آنے ہیں میں اسی واضح دستانہ پانا ہونا ایک بندے میں آکے جی تُسی دستانہ پانے ہو میں آکے جی صرف تھک لانے آستے آنے ہیں نہ انہیں تھکاں گلو بچنے آستے ہیں ایک کئی بندے میں اتراز کرنے ہیں تُسی کیا لوگوں کو نفرت کرنے ہوتاں دستانہ پانے ہو میں کہا بڑے افسوس نہیں کہا لے ماں اصل ہے کہ میں کوئی چھگرنی تکلیف ہی تھے ناخن لوگوں نے کئی واری لگن تھے میں نے خون جاری ہو گیا تھے او دس پندرہ وی وی دن او زخم وال نہیں ہویا میں اس مجبوری نہیں وجہ تو پانا ایک نفرت واسے نہیں پانا ماذا اللہ کوئی بندہ خیال کرنا ہے زن المومنین خیرہ مسلمانوں تے اچھا گمان کرو بدگمانی نہ کرو بندہ سوچنا ہونا ہے تے او ایمیں یہ آکے نا تے پھر ٹور کے چلے ونن تے او انا پھر بچڑ پہ ونن کے ہائے ایتھے بندے ملنے پہنے تھے مخلوق سارا لٹ گئے انہا ہمیں وقت پہ آگیا انہا آکھ ہے بھائی پھیر آگیا گوڑ لے جو کوئی نمہ اے امبالے تو مسافر آئیں تے ایسا نہیں بھی دکان برباد کر گئے انہا آکھ ہے انہا کلو نصب نی پچھو فیرس کہ تُسی حسینی سیدو حسینی سیدو ثبوت دےو اون سنے ہو گوڑ لے انہی سیادت تے اتراز کرنے آلے ہو ٹھیک ہے انہا آکھ ہے اچھا شاہ جی پھر انہا تُسی مجبور کرنے ہو انہا مجبوری اس ویلے تیلیاں نی ٹوپی ہونی ہے تیلیاں نی ٹوپی ہے پتلی بلکل انہا لا کے تے زمین و تیراک چھوڑی حسینی دادہ صاحب تے مسافر ہے کوئی شاہ نہیں گوڑ لے وچ نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی جائداد ہے پندوکلیاں دو ہاں پراما مابدیاں یا نے تُتھے رکھیاں یا نے ایک چھپرے تلے بیٹھے رہے ہیں اے دنیا ہے انہا دی چند کچھ عرصہ ہویا ہے گوڑ لے آئے ہیں انہاں کھائے ٹوپی لا کے اینج رکھ دیتی میدان اچھا فرمایا کہ ساڑھے کوئی پھڑکا تا کوئی نہیں کاغذ تا کوئی نہیں جس تے شجرہ نصب لکھیا ہوئے امبالے والے سادات کی سب سے بڑا یہی شجرہ ہے کہ جو سچا اور سچا سید ہے وہ اس ٹوپی کو اٹھ کر اٹھائے بڑے ایک پاری پرکھمشار ہی اٹھے ہلنے جلنے آئے آتھ پایا نے ٹوپییاں جسے ٹوپی تیلیاں نہیں ٹوپی یہی انہاں سمجھایا ککھاں روڈوے سی ہاں جی ایک اڑی گالے ککھانی انہاں اے نہیں پتا ککھانی نہیں ہے لکھانی ہے ہاتھ پایا ہاتھ پایا تشارہ نے پیر پٹے گئے پچھوں آسانے بزرگاں کیا کبلہ ذرا ہوش نہ لاتھ پائیو اے سچے بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے یہ چودہ توقت پر بھاری ہے سمجھائی انہاں کیا پھر ایک میں دسان انہاں پھر منتاں کی تیا اللہ نے واسطہ نے کوکھڑتے چول کھانے ہاں علاقہ نہیں دیوں لگا کہ دیا تھے آج ٹوپی نہ چاہی گئی تھا اوہ کنیچ دوئے برادری آن کے پھر میں آسانے بزرگاں آکھیا اچھا آئندہ ایک آسانے نصب تے نہ بولے ہو ان پتہ لگے ہیں انہیں نا خبردار آئندہ تے چلو چاہ کے نا تاں دال روٹی چلی اچھا میں عرض کرنا ایک اٹھنے ہو پھر بھی کر گیا اوہ ساکھیا جی میں ہوئے نہیں سکنا سید ہوئے تے سننی ہوئے اوہ ساکھیا سید ہوئے تے سننی ہوئے اوہ ساکھیا کاٹھ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں جس رہا لکڑ دا لکڑ دی ہانڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ تلے لگ سی تے لکڑ ساڑے بیسی آج تاک تساں لکڑ دی ہانڈی نہیں اسی طرح تساں سنیاں وچوں سیدہ وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں تک کیا جڑا سننی ہو سی سارے شیعہ ہو سی اس نے دلیل دیتی اوہ ساکھیا کاٹھ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں میرے دادے آکھا پھر سن کاٹھ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں سمجھائی کہ جس طرح لکڑی لکڑی دی اے کے نہیں ہونی ہانڈی نہیں ہون دی اس طرح لکڑی دا دیوہ بھی نہیں ہوندہ تو داکھا نا کاٹھ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں میں کہن دا کہ کاٹھ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں ہاں لکڑ جڑی نا بابا فری صاحب دی تے مطلب ہے کہ جڑے وکھرے ہو کے بیندے اللہ دین دا ہے انہوں تے اے ما جان دی یہ نا پتہ ہوندہ ہے اے کون کے وے اسی طرح اللہ جان دا ہے کون کے وے کیونکہ ما ربوبیت سغرہ کی مالک ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ رب اکبر ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے اس لیے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا یو اللَّذِينَ آمَنُو میں تے فرشتے تے پڑھنے پہنا ہوئے ایمان والے ہو تُسی پڑھو اور کے مطلب کہ میں تے تُسا ایمان والا سمجھے اندر کم خراب ہے اے جی میں تے تُسا مخاطب کیتا ہے یا یو اللَّذِينَ آمَنُو جڑے نہیں پڑھنے اچھا پھر آمَنُو اُو بِچُو خارج ہو ٹھیک ہے نا اُن کے ہویا کہ جس وے لے اُتھے آئے نا تے اُن آکھے آکے اُن سارے پاس شیطان تا تصرف اکثر تو میں ارز کر رہا تھا اللہ فرمایا اتنا ابلیس شیطان ہے اتنی وڈی شہوے تے فرمایا اِنَّ قَیدَ الشَّيطَانِ کَانَ زَعِيفَ اِنَّ قَیدَ الشَّيطَانِ شَيطَانَ نَ مَقَرْ زَعِيفِ کمزورِ کوئی شہوی نہیں یہ بڑی بڑی شہو آدم علیہ السلامہ کہنا ہے ابان کہنا ہے ساری مخلوق انہیں فیضے آئے جی پول کے آئے ہیں پول کے آئے ہیں اِس سارا اس نے شرارتیں پھر بھی فرمایا اِنَّ قَیدَ الشَّيطَانِ کَانَ زَعِيفَ اِس شیطان جتنا بھی مکر کرے جتنا بھی شیطانی کرے مخلوق کا گمراہ کرے پھر بھی کمزوری کوئی شہو نہیں ما پتہ ہے نا میں پیدا کی تیہت ہوں